موسیقی نمشکار دوستوں آج کا جو ہمارا ویشے ہے وہ ہے شکتی پاتھ کیا ہے اور آج ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے شکتی پاتھ کیا جاتا ہے کیسے اپنی شکتی سے آپ دوسروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو آج کا ویشے بہت ہی مہتبون ہے اور سبھی ویقتیوں کے لیے بہت ہی جروری ویشے ہے جس سے آپ سویم ہی کسی کو بھی شکتی پاتھ آپ کر سکیں گے اس ویڈیو میں آپ کو یہ ساری چیزیں سکھا دی جائیں گے تو دوستو آپ سبھی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنی چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر اب جانتے ہیں یہ شکتی پاتھ کیا ہے پہلے تو پاتھ شبد کو سمجھ لیں پاتھ کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی چیز کی بہنچھار ہونی آپ کے اوپر کوئی چیز کی گرنا کوئی اس طرح کی چیزوں کو ہم پاتھ کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے چھوٹے چھوٹے برف کے گولے آپ نے چھوٹے چھوٹے دانے گرتے ہوں دیکھیں گے تو وہ ہم پتھراو کا پاتھ ہو رہا ہوتا ہے ایسے ہی کئی بار بجلی گر جاتی ہے کہیں کہیں پہ تو وہ بجلی پاتھ ہو جاتا ہے ایسے ہی کہیں پہ بادل پھٹ جاتے ہیں اور پانی بہت گرتا ہے یہ بادل پاتھ ہو گیا ایسے ہی جہاں پہ کئیوں جگہوں پہ برفیں گرتی ہیں وہاں پہ ہم پاتھ بول دیتے ہیں ایسے ہی جب گرو آپ کے کرپا کرتا ہے یا کوئی سادھو آپ کو کچھ آشربات دے دیتا ہے یا کوئی ایسا وقتی جو آتما روپ سے شد ہے آپ کو کچھ بول دیتا ہے وہ شکتی پاتھ کہلاتا ہے تو یہ جو شکتی پاتھ ہے یہ کوئی آپ کو گرو شکتی پاتھ کرتا ہے کوئی بابا کوئی صدھ وقتی آپ کو شکتی پاتھ کر سکتے ہیں اب آپ کو بھی ہم آج سکھا دیں گے کہ آپ کیسے شکتی پاتھ کر سکتے ہیں وہ شکتی اپنے بیتر کہاں سے لائیں گے کیسے لائیں گے وہ بھی آج آپ کو بتا دیں گے تو دوستو پہلے سمجھلے شکتی پاتھ تین طرح سے ہوتا ہے ایک تو پہلے ہاتھوں سے ہوتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی بڑے بجرگ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ آشیرواد لینے جاتے ہیں تو وہ آپ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں ایسا کیوں؟ ایسے ہی جب آپ گروہ کرپا لیتے ہو گروہ سے آشیرواد لیتے ہو تب وہ آپ کے جب آپ ان کو چنف پرش کرتے ہو تو وہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ ہاتھ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور دوستو کبھی کبھی آشیرواد لگ جاتا ہے اور کبھی کبھی نہیں لگتا ہے ایسا کیوں؟ وہ بھی آج آپ کو بتاتے ہیں یہ تین طرح کے جو آپ کو شکتی پاتھ تب فلی بھوت ہوتے ہیں جب سامنے والا وقتی کا سکھمن ناڑی چل رہی ہوتی ہے کیسے کیسے وہ پہلے تین تو جان لے شکتی پاتھ ہوتے کیسے ہیں؟ ہاتھ سے آشیرواد دیکھیں دوسرا آنکھوں سے آپ دور سے ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں شکتی پاتھ کر سکتے ہو اور اس کے پورے شریر میں کوئی روگ ہے یا کوئی تکلیف ہے یا آپ کو شکتی اس پر بھیجنا چاہتے ہیں تو آنکھوں سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں تیسرا ہے مکھ سے بول کر جیسے کئی وقتی آپ کوئی بابا یا سادھو آ جاتا ہے تو آپ اسے ترت کرتے ہیں کسی کھانے سے یا ان کی سیوہ سے تو وہ آپ کو ایک آشیرواد دیتے ہیں کہ یہ آشیرواد آپ کو دے دیا ہتر بھاو کا دے دیتے ہیں یا صدا خوش رہو کا دیتے ہیں یا کوئی روگ ہے تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا یا کوئی بات نہیں بنی ہوتی ہے آپ ان کو کہتے ہو بابا یا سادھو جی یا جو آپ ان کو گروہ جی یہ میری بات نہیں بن رہی ہے کیسے کریں تو وہ آپ کو ایک آشیرواد دیتے ہیں کہ جاؤ آپ کا کام یہ ہو جائے گا تو اس طرح سے مکھ سے بول کر بھی شکتی پاتھ ہوتا ہے میز ہاتھوں سے آنکھوں سے آنکھوں کے آنکھوں کے آنکھ سے اور موں کے بولنے سے تو یہ تین طرح سے شکتی پاتھ کیا جاتا ہے اب یہ شکتی پاتھ کب فلی بھوت ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا یہ بھی جان لی کیونکہ جب آپ دیکھتے ہو کئیوں کے آشیرواد یا کچھ چیزیں بولتے ہیں ستے ہو جاتی ہیں اور کئی بار نہیں ہوتی ویتی کی بات تب ستے ہوگی اگر وہ اس کی پران شکتی اس سمیں جاگریت ہے اب وہ پران شکتی کب جاگریت ہوتی ہے اس کی ایڑا ناڑی اور پنگلا ناڑی سم ہو کر سکھمن ناڑی میں ایک پرویش کرتی ہے سکھمن ناڑی جب اس کی چلتی ہوتی ہے اس بیتی کی اس بابا کی اس سادو کی اس تپسوی کی تب وہ جو بول دیتے ہیں یا آنکھوں سے دیکھ کر کچھ کہہ دیتے ہیں یا ہاتھوں سے پرس کر دیتے ہیں تب وہ شکتی پاتھ ہو جاتا ہے اور جب ان کا سکھمن ناڑی نہیں چلتی اس سمیں وہ کچھ بھی کہتے ہیں تو وہ سکتے نہیں ہوتا تو سکھمن ناڑی چلانے کا پہلے فارمولا آپ کو بتایتے ہیں تاکہ آپ اس کو پریوک کر سکیں آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی کوئی چیز آپ نے کسی کو آشربات دی رہا ہے یا کسی کو کچھ شکتی پاتھ کرنے جا رہا ہے کوئی بیمار ہے اسے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تب آپ سب سے پہلے سکھمن ناڑی چلانے آپ نے آپ نے کیا کرنا ہے اپنی انگوٹھے اور پہلی انگلی کو آپس میں جوڑ لینا ہے انگلی کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا ہے انگوٹھے سے تھوڑا سا پیچھے جیسے ہم ایک مدرہ بناتے ہیں جہان مدرہ اس طرح سے ایک مدرہ بنا لینا لیکن پہلی انگلی جو آپ نے فنگر کی پیچھے لے جانی ہے اور انلوم ویلوم کرنا شروع کر دینا ہے ایسے کرنے کے بعد یہ گول سا بنا کر انگوٹھے کو آپ نے ناشکہ پر رکھنا ہے اور آپ نے جو بچھلی انگلی سب سے بڑی انگلی ہے وہ بلکل ماتھے کے جہاں پہ آگے چکر ہے وہاں پہ جوڑ دینی ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ والے انگلی سے دوسری ناشکہ کو دبانا ہے سانس بھرنا ہے اور پھر چھوڑنا ہے انہی انگلیوں کو پریوب کرنا ہے اگوٹھے سے آپ نے ادھر کی ناشکہ کو دبایا اور وہ مدرہ آپ کے بنی ہونی چاہیے سینٹر والی جو بڑی انگلی ہے وہ ماتھے پہ لگی ہونی چاہیے اور اس کے بعد اس کے ساتھ والی جسے ہم انامی کا انگلی بول دیتے ہیں جس میں رنگ فنگر بول دیتے ہیں اس سے دوسری ناک دبا کر کبھی سانس اس سے لینا ہے پھر دوسرے سے چھوڑنا ہے اور پھر دوسرے سے لینا ہے اور پھر اس سے چھوڑنا ہے ایسے انلوم ولوم کریں گے تو کچھ ہی دیر میں آپ کی سکھمن ناڑی چلنی شروع ہو جائے گی اور جب سکھمن ناڑی چلنی شروع ہوگی تب آپ نے کسی کو شکتی پاس کرنا ہے جیسے کوئی بیمار ہے کسی کا سر دکھ رہا ہے کسی کا شدیر دکھ رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے تب پہلے آپ نے انلوم ولوم کر کے اور پھر ہاتھ کو بہت تیجی سے رگڑنا ہے جب آپ ہاتھوں کو تیجی سے رگڑیں گے رب کریں گے تب آپ کے ہاتھوں میں گرمہ ہٹسی ہونے لگے گی وہ آپ نے اس ارجہ کو محسوس کرنا ہے اور اس ارجہ کو محسوس کر کے آنکھیں بند ہی رکھنی ہیں جس بھی شریر میں اس کے درد ہے ہاتھ میں پیر میں جہاں بھی وہاں پہ اپنے سپرس کرتے رہنا ہے تھوڑی دیر تک ایسے آپ نے ایک دن میں دو سے تین بار کریں اس کو اور اگر ایک دن میں اس کو فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے تو اگلے دن بھی کریں ایسے تین چار دن آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے کئی بار تو اسی سمیتھ ٹھیک ہو جاتا ہے کئیوں کو دو تین بار کرنا پڑتا ہے اب اس شکتی کو بڑھائیں کیسے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز وقتی جب کرتا ہے تو تھوڑی دیر وہ اس شکتی کو یوز کرتا ہے لیکن اس کی شکتی پاورفل کم ہوتی ہے کیونکہ اس کا دیاتم جھگت نہیں ہوتا تو وہ شکتی کو کیسے بڑھائیں کیونکہ آپ کی شکتی کم ہے آپ کے گروہ کی شکتی اور زیادہ ہے ان کے گروہ کی شکتی اور زیادہ ہے وہ جیادہ شکتی کیسے آتی ہے تو اس کا ایک ہی سروتر ہے سوانس کا سور ویجیان سے آپ اس پران شکتی کو اپنے بھیتر جتنی جاگرد کر لیں گے اسی پران شکتی کو ہم دوسرے میں ٹرانسفر کم کرتے ہیں جیسے ہمارے بھیتر ہم جیادہ پران شکتی بڑھا لیتے ہیں اور دوسرے کو ہیل کرتے ہیں اس کی پران شکتی کو ریپیئر کرتے ہیں جیسے آپ نے ایک مووی بھی میں آپ کو اس کا لنک دوں گا وہ آپ دیکھیں گے اس میں ڈاکٹر جو ہوتے ہیں وہ علاج کرتے ہیں یہاں سے باہر کی دنیا اوپر کی دنیا میں تو وہاں پہ وہ کیسے علاج کرتے ہیں وہ شکتی کے دوارہ انہوں کے پاس کوئی مشینری نہیں ہے وہ ہاتھوں سے ہی اس اوٹ جاک کے ساتھ شکتی پاس کر کے ٹھیک کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کی شکتی کیسے بڑھے گی آپ نے صبح صبح برحم مورت میں اٹھے یا صبح صبح جب بھی آپ اٹھ جائے پانچ بجے چھ بجے اگر تین بجے سے پانچ بجے کے بیجے میں اٹھتے تو بہت اچھا ہے آپ نے کہیں کھلی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کو تاجہ سانس مل رہی ہو وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے لمبی لمبی سانس لینی ہے اور پھر دھیرے دھیرے چھوڑنا ہے لمبی سانس بھرنی ہے دھیرے دھیرے چھوڑنی ہے ایسے آپ نے پہلے تین چار منٹ تک کرنا ہے پھر سانس کی گتی کو دھیرے سے اور بڑھا لینا ہے اب آپ نے تھوڑا جلدی سپیڈ سے سانس لینا ہے اور جلدی سے باہر نکالنا ہے پھر جلدی سے لینا ہے اور پھر جلدی سے چھوڑنا ہے اب وہ پانچ منٹ پھر بیٹھنے کے بعد سپیڈ سانس کی اور تیج کر دیں لمبی اور گہری سانس لینی ہے لیکن جلدی سے باہر نکالنی ہے پھر لمبی گہری سانس لینی ہے اور جلدی سے ایسے آپ نے چار سپیڈ رکھنی ہے بلکل سلو پہلا نمبر دوسرے میں دوسرا نمبر جیسے پنکھے کا بڑھنے چلتا ہے ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چار نمبر ایسے آپ نے چار نمبر اپنی سانس کے بنا لینے ہیں پہلے نمبر پہ سانس بہت زیادہ بس لو پھر اور تیج اور تیج اور تیج ایسے پانچ منٹ آپ نے دے دینے ہیں سانس کی گتی کو بیس منٹ تک آپ نے یہ صبح کرنا ہے دھیان رہے کچھ بھی کھایا پیار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ برہم مورت میں ویسے ہی آپ کا پیٹ کھا لی دیتا ہے لیکن اگر یہی کریا آپ راتری کو کرتے ہیں تو دھیان رہے کم سے کم دو تین گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے آپ کے کھانے کا یہ نہیں آپ نے کھانا کھایا اور کرے ایسا نہیں کرنا ہے کم سے کم تین گھنٹے بیٹھ جائیں یا آپ راتری کا کھانا نہ کھائیں اس سے کھانے سے پہلے آپ یہ کریا پہلے کر لیں اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ کھانا کھا لیں راتری کا جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کے بھیدر پران شکتی بہت زیادہ بڑھ جائے گی جی جی کی پرارلم ہوں سے تو ہاتھ سے بھی اسے پرش کر کے ٹھیک کر سکتے ہو اگر بول کے بھی پھر آپ کے ہونے لگ جائے گا ایسے ان کو دیکھ کے بھی آپ کر سکتے ہوگی تو یہ سورویجہ ہے تو یہ آپ شکتی پاس آپ کے جو شکتی کو بڑھائے گا تو آپ کو تینوں پہلے تو ہم نے بتا دی کیسے کیسے ہوگا ہاتھوں سے آنکھوں سے موں سے اور پھر کیسے اس شکتی کو بڑھانا ہے آپ خود ہی شکتی پاس پھر کر سکتے ہو آنکاری سے آپ سنتوشت ہوں گے پھر بھی آپ کا پرشن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکسوں لکھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں تاکہ اور بھی بیکٹیوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ سکیں اور اگر آپ چیل میں نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو دبا دیں اسی کے ساتھ ہم بدہ لیتے ہیں دھانے والے